بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی اور ناظرین سینٹ کے چیرمین کے انتخاب کا جو بڑا مارکہ تھا بڑا مرحلہ تھا بہت بڑا شور تھا اس کا ریزلٹ سامنے آ گیا ہے اور حکومتی اتحاد کے امیدوار صادق سنجرانی اٹالیس ووٹ لے کر کامجاب قرار پائے ہیں اور پی ڈی ایم کے جو اپوزیشن اتحاد کے امیدوار تھے سید یوسف رضا گیلانی جو الیکشن سے پہلے ان کی واضح جیت نظر آ رہی تھی کہ کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس جو ووٹ تھے وہ اکاون ووٹ ان کے بتائے جا رہے تھے اور حکومتی اتحاد کے پاس سنتالیس ووٹ تھے لیکن جو ریزلٹس آئے ہیں وہ بڑے ایک اپوزیشن کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکہ ہے لیکن یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ پھر دوبارہ دورایا گیا ہے کہ جس طرح سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور سید یوسف رضا گیلانی کا انتخاب میں کوئی سات پانچ چھے سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ مسترد قرار دیے گئے تھے آج بھی سات ووٹ جو ہیں وہ مسترد قرار دیے گئے ہیں اور ان کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر سٹیمپ لگی ہے حالانکہ یہ سٹیمپ جو ہے اس کے سامنے خانہ تھا قوائد کے مطابق اس میں یہ مہور لگنا تھی اور ایک ووٹ ایسا بھی ضائع ہوا ہے جس پر دونوں امیدواروں کے ناموں پر سٹیمپ لگی تھی وہ شاید دونوں سے محبت کرتے تھے اور جن سات عرقین نے یوسف رضا گیلانی کے نام پر سٹیمپ لگائی ہے انہوں نے ان کے عجیب و غریب محبت کا اظہار کیا ہے کہ وہ ووٹ ہی ضائع ہو گئے ہیں اور اس وقت ظاہرے کے اس الیکشن سے پہلے جو ملک کی سیاسی فضا تھی اس میں بہت گرد اوڑ رہی تھی حضب اختلاف کی جانب سے مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ان کے ووٹرز کو ان کے عرقین کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں آفرز ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کی تمام جو لیڈرشپ تھی وہ بار بار اس پہ اتجاج کرتی رہی اور آج سب صبح الیکشن شروع ہوا ہے اور سینٹ کا جو اجلاس شروع ہوا ہے اس میں یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلا کہ پولنگ بوت میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں پھر وہ اتارے گئے تو ناظرین فیصلہ ہو چکا ہے سادق سنجرانی دوبارہ چیئرمن سینٹ بن چکے ہیں بڑی خوش قسمت شخصیت ہے پہلے دو آزار اٹھارہ میں وہ منتخب ہوئے اور اس وقت وہ پاکستان پی پس پارٹی کی حمایت سے منتخب ہوئے تھے پھر درمیان میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور اس میں اپوزیشن کے جو سولہ عراقین تھے کہ چودہ عراقین تھے وہ پہلے تو جب اجلاس میں تھے وہاں سب مجود تھے سب نے ہاتھ کھڑے کیے لیکن جب پولنگ ہوئی اور ریزلٹ آیا تو ان کی تحریک جو تھی وہ چودہ ووٹوں سے ناکام ہو گئی اور سادق سنجرانی پھر چیئرمن سینٹ بن گئے اور آج تیسری بار قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے اور وہ اٹھالیس پورٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں ناظرین اس میں اب ظاہر ہے کہ نتائج ہو چکے ہیں اس پر حضب اختلاف کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ووٹرز کو دھنکایا گیا ہے لیکن یہ جو طریقہ استعمال ہوا ہے ووٹ زائع کرنے کا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے حکومت کو بھی شکست ہو چکی ہے اس وقت اپوزیشن بہت خوش تھی آج اپوزیشن بہت افسردہ ہے بیچین ہے حکومت خوش ہے لیکن اس سارے معاملے میں جمہوریت یقیناً داگدار ہوئی ہے اور تاریخ جب لکھی جائے گی اس پر سوال اٹھتے رہیں گے حالات کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ کے الیکشن کو تمام ترالودگیوں سے بچانے کے لیے قانون سازی کرے اور مجموعی طور پر تمام انتخابی اصلاحات پر قانون سازی کرے ایک ایسی انتخابی اصلاحات کا مساودہ سامنے آنا چاہیے جس پر سب کو اعتماد بھی ہو اور یہ جو بار بار جمہوریت گدلی ہوتی ہے الزام لگتے ہیں اس کا نہ قوم کو فائدہ ہوتا ہے نہ ملک کی کوئی دنیا میں ساکھ بنتی ہے عوضے مل جاتے ہیں وقت بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن پیچھے اپنے بہت نشان چھوڑ جاتا ہے جو میرا خیال ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار کے منافع تاریخ میں لکھے جائیں گے آج دیکھتے ہیں کہ حکومت کے چیئرمن بن گئے ہیں آنے والا جو وقت ہے وہ کس طرح کا ہوگا حالات بتاتے ہیں کہ اب کشیدگی زیادہ بڑے گی لیکن اس کشیدگی کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اگر حکومت وقت اور اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ بحال ہو جائے اور باقی ماندہ حکومت کے جو سال ہیں اس میں عوام کو کچھ مل سکے اور اس میں پہل حکومت کو کرنا ہوگی وزیر اعظم عمران خان کو آگے بڑھ کر اپوزیشن سے بات کرنا ہوگی تاکہ اس وقت جو جمہوری نظام ہے یا ملک کے جو حالات ہیں جو ایک ہمیں بند گلی میں اور ایک گرد میں نظر آتے ہیں اس سے نکالا جا سکے اور اس جمہوریت جمہوریت کا سمر جو ہے وہ کچھ عام لوگوں کے حصے میں بھی آئے ناظرین یہ تازہ ترین تھی جو آپ تک بچانا تھی بہت شکریہ